اسلام علیکم میرے معزز دوستو آپ کو جوبز ہٹ چینل کے اندر خوش آمدید آج پی اے ای ایف کے اندر بہت ہی انتہائی اہم جوبز آئی ہیں میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں اگاہ کروں تاکہ آپ جلد جلد اس میں اپلائی کریں تو دوستو ٹائمز آئی کی ہے بغیر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے گوگل اوپن کر کے اس کے اوپر لکھ لینا ہے جوبز ہٹ کے نام سے آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ یہ پہلے والا لنک آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ اس پہ کلک کر لیں جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ائر فورس کا ایک لنک دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ایک نیا پیج اوپن ہوگا آپ نے پہلے والا یہ جو لنک ہے یہ 28 مارچ 2021 آپ میرے کمیوٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں 28 مارچ 2021 ہے تو یہاں کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے یہ آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والی جوب اوپن ہو جائے گی اب آپ دیکھیں جوائیں پاکستان ائر فورس ہونلے ریجسٹریشن 29 تین سے لے کر سات چار تک یہ آپ کی ریجسٹریشن جاری رہے گی سات چار اس کی لاس ڈیٹ ہے ہم یہ ساری ڈیٹیل میں نے یہاں پر دے دی ہیں لیکن اگر آپ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھیں اردو میں ہے تاکہ آپ کو آسانی سے اس کی سمجھ بھی آ جائے گی پاکستان ائر فورس کو بحثیت ایڈوکیشن انسٹرکٹر ریلیجیس ٹیجر پی ایف اینڈ ڈی آئی فائر فائٹر اور ایم ٹی ڈی شمولیت ارتیار کریں آن لائن ریجسٹریشن اس کی 29 ماہ سے 7 اپریل تک جاری رہے گی تیسٹ کمپیوٹرائزد ہونے کی وجہ سے امیدواروں کو کمپیوٹر کا بنیادی استعمال آنا ضروری ہے مزید معلومات اور آن لائن ریجسٹریشن کے لیے ویب سیٹ جوائن پی ای ایف ڈارٹ جی او و ڈارٹ پی کے ملاحظہ کیجئے صبح آٹھ بجے سے لے کر دھائی بجے تک یہ چودہ دو کا مطلب دھائی بجے تک یہ ہے اچھا جی اہل امیدوار اصل اصنات برشمول ڈیٹیل مارک شیٹ کومیشناتی کارٹ سمارٹ کارٹ اور چار عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائج تصاویر کے ہمراہ درزیل کسی بھی نزدیک ترین پی ای ای ایف انفرمیشن اینڈ سیلیکشن سینٹر پر رابطہ کریں آپ نے اپنے کری جیسے لاہور میں ہے تو آپ کو لاہور کے اندر یہ دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے اپٹ آباد میں تو یہ ایڈریس دیا ہوا فیصل آباد کا بھی دیا ہے ہیدر آباد راول پنڈی کراچی لاہور ملتان پشاور کوئیٹہ سکر لیرہ اسماعیل خان میاں والی اور جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہ ان کے قریب جیسے اگر کوئی لاہور قصور میں کوئی رہتا تو وہ لاہور میں آ کے کروالے اگر کوئی ہیدر آباد میں اور کراچی میں جاگے کروالے سکھر میں آرڈی ہے کوئی پنڈی والا جو راول پنڈی میں جائے گا ٹھیک ہے ہیدر آباد میں بھی ہے بلکل ہے فیصل آباد والا فیصل آباد میں چلا جائے گا تو آپ کا جو قریب تدین ہے وہاں پر جاگے آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اچھا تو اب اس میں جوگز کون کونسی ہیں یہ ایک تو ایڈوکیشن انسٹرکٹر آیا جی پاکستانی مرد ہونا چاہیے بائیس ساٹھائیس سال ایج ہونے چاہیے ستائیس سپٹمبر دوزار اکیس تک مطلب ستائیس سپٹمبر دوزار اکیس تک آپ نے اپنی ایج کو کونٹ کرنا ہے کہ آپ کی میکسیم اٹھائیس سال ہونے چاہیے کامس کم بائیس سال کاتات کا ایک سو تریسر تا ایک سو اٹھاسی سینٹی میٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے انگلیش میتھ فزکس مضامین میں ماسٹر بی ایس ڈگری ہولڈر بھی ریجسٹریشن کروانے کے اہل ہیں اچھا جی میتھ انسٹرکٹر اس کے لیے آپ کو کم از کم ایم ایسی یا بی ایسی چار سال کی کرنی ہوگی ٹھیک ہے جی ٹو پوائنٹ فائیو سی جی پی ای یا سیکنڈ ویجن کے ساتھ پاس ہونا چاہیے فزکس کے انسٹرکٹر کے لیے آپ آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ایم ایسی بی ایسی وہی سیم ہے فزکس میں کرنی ہوگی کی ہونی چاہیے ٹو پوائنٹ فائیو سیکنڈ ویجن کے ساتھ پاس کیا ہو انگلیش میں ہے تو آپ کو ماسٹری انگلیش ہونا چاہیے آپ کا یا بی ایس انگلیش ہونا چاہیے چار سال بارا اور ٹو پوائنٹ فائیو سی پی ای ای سی جی بی ای ہونا چاہیے آپ کا اس کے بعد آپ نے یہاں پر ریلیجیس ٹیچر کے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہے انٹرمیڈیٹ پاس اور کسی تشدیخ شدہ دارو علوم سے درس نظامی کی فارغ فازل سند ہونے چاہیے تو پچیس سا چھبیس اس کی ایج ہے ستائیس سٹمبر تک اور اس کے ایک سو ترے سٹا ایک سو اٹھا سی سینڈی میٹر اس کا انہوں نے بتایا کہ کٹ ہونا چاہیے سیلیکشن کا طریقہ آگئے انہوں نے بتا دیا ہے کہ پہلے ریجسٹریشن ہوگی کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوگا ایجوکیشن اسٹرکٹر کا ذہانت کا نسابی مضمون اور پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوگا پھر ریلیجیس ٹیچر کے لئے بھی ذہانت اور پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوگا سیلیکشن سینٹر پر ابتدائی مہینہ اور انٹرویو میرٹ کی بنیاد پر مختلف سائکالوجیکل ٹیسٹ اور نسابی امتحان برائے ریلیجیس ٹیچر یہ آپ کا وہ سائکالوجیکل ٹیسٹ بھی لیں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ نے ریلیجیس ٹیچر کے لئے اپلائی کرنا ہے فائنل میرٹ کی بنیاد پر مختلف ریلیجیس ٹیچر اور ایڈیوکیشن ٹیسٹر ٹریننگ کے لئے کالج آف ایڈوکیشن بی اے ایف اے پشاور بھیجا جائے گا پشاور میں دوبارہ تیبی مہینہ ہیپٹیٹس بی وغیرہ کا ہوگا جو ان کا تیبی مہینہ ہوتا ہے جسے ہم میڈیکل بولتے ہیں پھر اس کے بعد پی ایف اینڈ ڈی آئی کی جوبز ہیں میٹرک پر ہیں کم از کم ساٹھ پرسنٹ آپ کے مارکس ہوں سائنس کے ساتھ فزکس کمیسٹری اور ریاضی انگریزی کے اندر آپ کے ستالیس پرسنٹ ہونا لازمی ہے امیدوار کو ٹریننگ مکمل کرنے پر ایکٹنگ پیڈ کارپورل ٹیکنیشن کا رینک دیا جائے گا یہ آپ دیکھ لیں ایکٹنگ پیڈ کارپورل ٹیکنیشن تھی کہ جی فائر فائٹر ہے اس کے لئے میٹرک آپ کو چاہیے سسٹی پرسنٹ نمبر کے ساتھ یہ ریاضی اور تیتیس پرسنٹ ہونے چاہیے مطلقہ سیلیکشن سینٹر پر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے جی اس میں آپ کی کیا ہو چیک کریں گے پندرہ پوش اپ لوگ آئیں گے بیس ریچ اپس ہوں گی اور تین چین اپس ہوں گی جی آپ جانتے ہی ہوں گے چین اپس اور پوش اپس اور ریچ اپس کو کیا کہتے ہیں اور فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوگا فائر فائٹر کے لئے لیسنس ڈرائمک لیسنس جو کے لیٹیو اور ایٹیو ہوتا ہے وہ لازمی ہے پھر ایم ٹی ڈی ہوگا ایم ٹی ڈی کی ایک پوشٹ ہے اس کے لئے میٹرک سائنس 50% نمبروں سے پاس ہونا لازمی ہے انگریزی میں آپ کے 45% مارکس ہونے چاہیے اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ کے پاس لٹیو اور ایس ٹیوی لیسنس ہے تو پھر آپ کو ساڑھے سترہ سے چوبیس سال کی ریائت ہے پہلے بائیس ہے اگر نہیں ہے تو ادر وائز آپ کو چوبیس سال کی ریائت ہوگی کہا دی یہ ہے نظر ٹوی چھے بھائی چھے ہونی چاہیے اچھا جی اس کے بعد یہ آپ سارا پڑھیں گے آپ کو اس میں سمجھ آجے گی یہ سیلیکشن سینٹر سے ہے نا اہل جو امید و آران ہیں ان کی بھی یہ بتایا گیا ہے مدت ملازمن طرح مرات کے بارے میں بھی یہاں پر بتا دیا گیا ہے دوستو اس کی لاسٹ ڈیٹ ساتھ اپریل ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جلد جلد اس کو سمجھیں دیکھیں کہ آپ اس کے لیجیبل ہیں تو فوراں اس پر اپلائی کریں یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے کیونکہ یہ جوبز میٹرک بیس پر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی پی اے ایف کے اندر شمولیت اختیار کر پائیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اب اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم